بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ریسپی بہت مزید ریسپی ہے اور سنڈیس سپیشل ریسپی ہے بہت آسان اور مزیدار ریسپی ہے موہ پانے لانے والی ریسپی ہے آئیے اسے تیار کرتے ہیں آپ کو بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں اس کے لیے میں چاہیے دو کپ میدہ آج ہم بنا رہیں پوری پوری اور چنے چنے ہمیں ایک نیا سٹال سے بنائیں گے جو ہماری شہر میں بنتے ہیں اسی طرح سے بنائیں گے بہت مزے کے چنے ہوتے ہیں آدھا چمچ چاہیے ہمیں نمک آدھا چمچ جس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ پورڈر اس کے لیے ہم مزید چاہیے نیم گرم دودھ اور پانے نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو ہم مکس کریں گے اچھے سے سارے میدے کا مکس کر لیں گے نیم گرم دودھ کے ساتھ ادھا کپ چاہیے ہمیں نیم گرم دودھ کا اور پھر اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ ہم گوند دیں گے اچھی طرح سے اس کو پانچ چھ منٹ ہم نے گوندنا ہے ہاتے کی طرح تاکہ سارا کچھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گوند دیں کے بعد اس کو پھر ہم دا سے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے کور کر کے دو ہماری اچھے سے بن چکی اب اس کے اوپر ہم ازید تھوڑا سا گیج آئل لگا کر اس کو کور کرتے ہیں تاکہ یہ نرم بھی رہے اب اس کو ہم کسی بھی برطن میں اچھی طرح سے اس کا کور کر دیں اس کا ہم نے کور کر دیا ہے تاکہ یہ رائس ہو جائے اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف دو کپ اس کے لئے ہم نے لیے تھے چنے چنے میں نے رات کو بھی گھو دیا تھے آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے پہلے بھی گھو دیں چنے کو اور آدھا کپ و سور کی دال اس کو بھی واش اوٹ کر کے دو کارس میں ڈالیں تاکہ آپ کی گریوی اچھی سی بنیں اور تین پیندر میں نے سائز کی پیاس چاہیے اس کے لئے ہمیں دو سے تین عدد مرچیں وہ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈویٹ سے دو گلاس پانی اس کو مگلنے کے لئے رکھتے ہیں اس کو کوک کرتے ہیں جب تک ہمارے چینے بوائل ہوتے ہیں تو ہم اس کے بناتے ہیں پیڑے چھوٹے سے لو مارے رائز ہو چکی ہے اس کے ہم پیڑے بنا لیتے ہیں پیڑے بنانے کے ساتھ ساتھ فلیم آن کر کے ہم نے گی رکھتی ہے جب تک ہمارے گی کرم ہو جائے ہم اس کے پیڑے تیار کر لیتے ہیں پیڑے کو تیار کرنے کے لئے ہم تھوڑے دیر کے لئے اس کو کور کریں گے جی ہمارے پیڑے بن چکی ہیں اب اس کو بیلیں گے تھوڑا تھوڑا بیل کے اس کو اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے مزید آپ کو اس کے لمبا بھی کر سکتے ہیں بیلنے کے بعد بہت ہی پیاری خوبصورت ماری بن چکی ہے پوڑی بہت ہی پیاری رو اور لوٹی بن گئی ہے میری اس کو ہاتھ کی مدد سے مزید کریں گے بڑا آنگی مارا ہو چکا ہے گرم اب اس میں ڈالیں گے ماشاءاللہ سے اور زبردست کتنی پھول رہی ہے پوڑی بلکل پھول چکی ہے رکھتے ہیں بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے بہت ہی اچھی اس کی ڈوہ بنی تھی اس کے ہم اندر جو ڈالیں گے دودھ وہ اس کو نرم کرے گا اور اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ گوننے سے پوڑی بہت خستہ بنیں گی بہت ہی نرم بنیں گی آپ کی یہ لئے یہ بہت ہی زبردست کلر آیا ہے بہت ہی مزید کی بنی ہے بہت ہی پیارا کلر ہے اس رئے ایک ایک کر کے ہم نے ساری بوڑیاں بنا لی ہیں دودھ کی جگہ پہ آپ چاہیں تو اس دھی بھی اسمال کر سکتے ہیں یہ لئے یہ اچھے ہیں ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اور بہت اچھی سے اس کی گریوی بھی ساتھ بن چکی ہے پیاز اور اس کے ساتھ مصور کی دال کے ساتھ اب ہم اس کو لگائیں گے تڑکہ تڑکے کے لئے ہم نے لسن لی ہیں دو چمچ لسن کا پیسٹ اور تین سے چار عدد سرک مرچ لی ہیں اور لسن کو ہم برون کریں گے تاست کہ اس کی سمیل نہ آئے جب تک اس کا برون کلر آتا ہم اس کو بھونتے ہیں لسن کو اب اس میں ڈالیں گے مارٹر مارٹر دو سے تین عدد لیے تھے ہم نے ملیم سائز کے جو لوگ مارے چینل کو دیکھتے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ ہمیں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تا آپ کو آنے والی ماری نی سے نئی ویڈیو مل سکیں اب اس میں ڈالتی نمک نمک کے بعد ہم اس میں مزید ایڈ کریں گے سرک مرچ تاکہ ٹوماتو میں جو تھوڑی بہتی کسر ہے وہ سرک مرچ سے اس کو تڑکہ لگائیں گے نکل ہو جائے سیٹ ہو جائے مارا تڑکہ اچھے سے بنجے اب اس میں مزید ڈالیں گے مل دی اب اس میں ڈالیں گے وائل چنیں اب اس کو اس کے اندر جی چنیں کے آپ کی بہت زبر سکریبی بن گئی ہے بہتی مزید اب اس کو ہم دم پل لگائیں گے پانچ چھے منٹ کے لیے اس کے اندر مزید ایڈ کریں گے ہم گرم مسالہ اور سبز دنیاں اس کے بعد ہم دم پل گائیں گے اس کو بہتی مزید کے ہمارے چنیں بنے ہیں سیمپل ریسپی ہے بہت آسان ریسپی ہے اور بہت ہی ہمارے سیٹ کے مشہور چنیں بہتی سیم ریسپی ہے اس طرح بندے ہیں یہ لیے یہ بہت زبردس بنے ہیں یہ بھی اس کو ٹرائے کرتے ہیں کھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو کیسے بنے آج کی ریسپی سندر سپیچل ریسپی خود بھی کھائیں اپنے گھر اوبروں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں بہت زبردس ریسپی ہے جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں یہ لیجئے بہت ہی خستہ نرم کرنچی بھی اور